صلاح اکڑائی سیکھنے یا پیسے کی مجبوری کی وجہ سے خواتین کہیں بھی کام وغیرہ کرتی ہیں یہ خاص طور پر فیکٹری وغیرہ ہو سکتی ہے یا کوئی آفس وغیرہ لیکن وہاں ان کے ساتھ کس طرح کی بدسلوکی ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کم از کم آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگی یہ کسی فیکٹری کا ہی منظر ہے جہاں کہ اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے خواتین کو سکھانے والی یا خواتین کے ساتھ کام کرنے والی خواتین ہی ہونی چاہیے لیکن جہاں پر ایک مرد موجود ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور مرد بھی موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جو حرکتیں اس میں کی جا رہی ہیں وہ نہ قابلے برداشت ہیں اس معاشر کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہم جہاں پر اپنی عزتوں کو بھیج رہے ہیں وہاں کوئی ایسا درندہ ایسا بغیرت تو موجود نہیں جو ترندگی دکھاتے ہوئے عزتیں اچھال دے اس فیکٹری میں سب ہی اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی عزتیں ہیں وہ کسی کی عزتیں نیلام کرنے میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتے اللہ باق سے دعا ہے کہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ سب کا اہامی و ناصر ہو